اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے میری دعا ہے آپ چاہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں آج کی ویڈیو میں ڈرسٹ ڈزائن آئیڈیاز ہیں یہ دیکھیں فسٹرز جو کہ جکارڈ میں ہیں اس کی نیک لائن پہ سلائیاں لگائی ہیں اینکر کی داگے سے اور اس کا بارڈر چیک کریں تو اس پہ یہ اورگینزا فیبرک کے ساتھ پلیٹس لگائی ہیں اور یہ ساری پلیٹس آپ اس میں بلکل ساتھ ساتھ ہیں بہت فاصلے پہ نہیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اوپر یہ شیٹلیس بلو کلر میں لگائی ہے بیک سائیڈ پہ اورگینزا فیبرک سیمپل لگایا ہے اور اس کے جو سائیڈ چارکس کی بات کریں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی نیچے فیشن پٹی کے ساتھ اوپر یہ زگ زگ باری کلیس لگائی ہے چاکس پہ یہ دیکھیں تو اس شرٹ کی بیک سائیڈ دیکھتے ہیں بیک سائیڈ پہ سیمپل ہے اور اس کے نیچے دامن پہ شیٹل لیس لگائی ہے بلو کلر میں اور باقی سیمپل ہی رکھا ہے تو بازو اس کی دیکھیں اوپر سے کھلی اور یہ آگے سے بیل میں ہیں اور ایک پلیٹس ڈال کے جوائن لیس لگا کے پھر فیبرک کے اور پھر جوائن لیس کے بعد یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ بارڈر کا فیبرک ہے اور وہ آگے شیٹل لیس تو ٹراؤزر اس کا سیمپل ہی بنوایا ہے اور گنزہ فیبرک کے ساتھ یہ ایک اور ٹرس دیکھیں اس کے نیک لائن پہ یہ بین کے ساتھ یہ پائپنگ کروا کے بٹن لگائے ہیں اور نیچے دامن اس کو ایمبرویڈیٹ تھا اور دامن کے نیچے ہم نے اس کو درزی سے یہ ٹرس بنوائے ہیں کیا کہتے ہیں ان کو یہ ٹیلر سے خود سے بنوائے ہیں اور ایمبرویڈیٹ کے اندر جو کلر تھے فیبرک کے وہ ہی اس کے ساتھ ہم نے بنوائے اور یہ میرون کلر کی فیشن پھٹی نیچے شیوز کی ہیں پائپنگ لگائی ہیں تو بیک سائیڈ بھی اس پیک کی چیک ہے یہ بین اوپر سے بین کالر ہیں اور اس طرح اس کے دامن پہ بھی ایمبرویڈیٹ تھی اور فرنٹ دامن کی طرح بیک پہ بھی یہ ایسے فیبرک کے ساتھ یہ بنا کر لگوائے ہیں ٹیلر سے اور بازو پہ بھی اسی طرح کے چھوٹے سلڈز بنا آگا لگائے ہیں ٹراؤزر اس کے ساتھ چیک کریں یہ بھی سمپل ہیں کیونکہ لانگ شیٹ کے ساتھ سمپل ٹراؤزر ہی اچھا لگتا ہے اور اس کا دبٹہ بہت پیارا خوبصورت ہے کیونکہ یہ فول ایمبرویڈیٹ دبٹہ ہے اس کے ساتھ اور یہ لینٹھ والی سائیڈ پہ صرف پائپنگ کی ہے مہرون کلر میں اور پلو میں ویسے ہی جیسے شرٹ کے دامن پہ وہ ٹسلز کس طرح بنوائے تھے ویسے ہی دبٹے کے پلو پر بھی بنوائے ہیں اور یہ بہت پیارے اور خوبصورت لگ رہے ہیں دبٹے کے ساتھ کیے ہوئے آپ یہاں اس کا سکرین شوٹ لے سکتے ہیں اور یہ چیک کریں دبٹے کی فول لوک یہ ایک اور بلیک کلر کا ڈریس ہے جو کی جس کی نیک ایمبرویڈیٹ تھی اور باقی یہ سارا سوپ سمپل ہے اس کو ہم نے ایسے بنوائے ہیں کہ یہ بہت اچھا لگے یہ دیکھیں بیک نیک اس کی رونڈ کے ساتھ یہ بٹن لگا دی ہیں اور فرانٹ لنیک بھی اسے فرونڈ میں ہے کیونکہ یہ نیچے سے ایمبرویڈیٹ تھا تو بس ایسے ہی سمپل گلہ رکھوایا ہے اس کا اور نیچے سے اس شرٹ کو فرانٹ اس کا اوپن اس طرح کروایا ہے پائپنگ کے ساتھ تاکہ اس شرٹ پہ چاروں سائیڈوں پہ پائپنگ کروایا ہے اور فرانٹ اس کا پائپنگ کے ساتھ اوپن کیا ہے یہ دیکھ لیں اور یہاں فیبرک لگا کے اس کو بند کر دی ہے فرانٹ میں اور یہ فل لونگ شیٹ ہے اس لیے اور یہ دیکھیں اس کے دامن پہ اور سائیڈ کے چانکس پہ اس طرح ایمبرویڈیٹ کے کلر کی پائپنگ کرتی ہے اور بازو اس کے تھوڑے تنگ ہی رکھیں ٹیچ بیٹن کے ساتھ کیونکہ لونگ شیٹ کے ساتھ تنگ بازو زیادہ اچھے لگتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو ڈریس پساند آئے ہوں گے تو پلیز اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری ہار آنے والی نئے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے یہ ایک اور نیوی بلو کلر میں ڈریس ہیں جو کہ شاید آپ کو بلیک نظر آ رہا ہوگا اس کی ڈزائننگ کچھ ایسی ہے کہ یہ فرنٹ شرٹ کا ایمبرویڈر تھا اور یہ بیک بوٹی بیک بوٹ پہ سیمپل چھوٹی سی بوٹی تھی تو ہم نے اس کو اس طرح ڈزائن کیا ہے کہ سائیڈ پہ بوٹی بھالا سیمپل فیبرک بھی لگوایا ہے اور درمیان میں یہ لیسز لگوا کر اس طرح ڈزائنی کی ہے اور فرنٹ شرٹ تھوڑا سا اوپن کر دیا ہے اندرکھا سٹائل میں یہ دیکھیں رون نیک ہے اس کی اور بازو اس کی اس طرح لیسز لگا کر پینٹرکس کی سلائنگا لگا کر پھر لیسز لگا کر تیار کی ہیں یہ تین کلر میں لیسز ہیں گولڈن، پینک، کینڈرڈ پیک اس کی رونڈ نیک میں ہے اور بیک پہ چھوٹی چھوٹی سی بوٹیاں بنی ہوئی ہیں اب اس کا ٹروزر چک کر لیتے ہیں ٹروزر پہ یہ اس طرح کے پانچوں پہ یہ ڈزائننگ کروائی ہے بلیک بٹن کے ساتھ ہی پلیٹس ڈال کر ساتھ بٹن لگائے ہیں پانچوں پہ آپ چک کر سکتے ہیں اور اس کا سکرین شورٹ لے سکتے ہیں یہ اس کا ٹروزر اب اس کا دبٹہ بہت ہی پیارا اور خوبصورت ہے یہ لائننگ کے ساتھ اور اس کو لیسز لگوا کر چاروں سائیڈوں کے تیار کیا ہے تو یہ دبٹے میں یہ چار کلر کی لائنیں ہیں تو پیارے بھی بس اگر آپ کو فساند ہے تو پریز لائک کر دیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں